رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی بات پر ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایک شخص تو چوکل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاپ سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گار دئیے اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خوشک نہ ہو ان کا عذاب کم ہو جائے